تو اینیاں چھوٹیاں کرنی ہے تو نوکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے اس دنہار ہی کرنے شازی میں تبیہ ٹھیک نہیں سی کم ہی ادکار ایسے ہوتے ہیں جو شبز انڈرسی میں نام کمانے کے باوجود اپنی شرافت آجزی اور نیک دلی پر کوئی حرف آنے نہیں دیتے بلکہ اپنی محنت لگن اور خوش اخلاقی سے فینز اور کلیکس میں بہت اعترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے اور نیک دل بندوں کو سخت تازمائش سے دوشار کر دیتا ہے اور ایسی ہی غم بھری داستان جمیل فخری کی ہے جنہیں اولاد کی دردناک موت کا بے مثال غم جھیلنا پڑا جمیل فخری کا نام پاکستان میں کسی تعرف کا محتاج نہیں یوں تو درجنوں شاہکار سٹیج اور ٹی وی ڈرامے اور فلمیں ان کے کریڈ پر ہیں لیکن پی ٹی وی کے سپر ہٹ ڈرامے اندھیرہ اجالہ کے کردار انسپیکٹر جعفر حسین نے ملک کے بچے بچے کو ان سے متعرف کروایا قریب چار دہائیوں پر محیط ان کا فنی کریئر پروفیشنلزم کے ساتھ شخصی وقار کی ایک شاندار داستان ہے لیکن پاکستانی ڈراما اور فلم کے اس محسن کی زندگی کے آخری برسوں میں اس پر ٹوٹنے والی قیامت کے بارے میں جان کر ہر انسان کی آنکھیں نم اور دل بھاری ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانیوں کے مقبول ترین کردار انسپیکٹر جعفری یعنی جمیل فخری کے آخری وقت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جمیل فخری نے ایک انتہائی بابکار زندگی گزاری انڈسٹری اور معاشری میں ان کا احترام صرف ان کے کام کے وجہ سے نہیں بلکہ ان کی شرافت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے بھی ہوتا تھا وہ ایک انتہائی پرخلوص انسان تھے اسی طبیعت کے سبب ان کی ازدواجی زندگی بھی خوشگوار اور نارمل رہی خلوص شرافت اور خوش اخلاقی کے علاوہ خوش مزاجی اور زندہ دلی بھی ان کے مزاج کا ایسا تھی لیکن اس خوش مزاجی کو آخری عمر میں معلوم نہیں کہ کس کی نظر لگ گئی دوہزر نو میں جمیل فخری کی عمر اکسٹھ سال ہو چکی تھی انہوں نے ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی بسر کی تھی اب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے انہیں دل کے آرزے کا تو سامنا تھا لیکن ان کے دل میں کوئی بڑا غم نہیں تھا لیکن فروری دوہزر نو میں اچانک ان کا سب سے بڑا بیٹا علی عیاس فخری امریکہ میں لاپتہ ہو گیا علی عیاس کے عمر اس وقت بتی سال تھی اور وہ قریب دس سال سے امریکہ میں ہی مقیم تھا سب سے بڑے اور جوان بیٹے کے لاپتہ ہونے سے جمیل فخری کی زندگی کا چین اچانک ہو گیا ان کے دن رات اندیشوں اور استرام میں گزرتے چند دنوں ہفتوں یا مہینوں تک نہیں پورے بائیس ماہ تک جمیل فخری کے دل کو یہ بوجھ اٹھانا پڑا امریکہ میں علی عیاس کے دوستوں رشتہ داروں اور پاکستانی سفارتی عملے سے لاکھ پتہ کروایا کچھ خبر نہ ہوئی کہ علی کہاں گیا آخر دسمبر دوہزر دس میں یہ انتظار ختم ہوا جب امریکی خفیہ ایجنسی ایف بی آئی نے سراغ لگایا کہ علی کا قتل ہو چکا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جھلا دیا گیا اس قتل کے محرکات کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا یہ خبر جمیل فخری اور پورے خاندان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی جوان بیٹی کی دردناک موت کا صدمہ سہنا آسان نہیں ہوتا یہ بڑا صدمہ تھا جو جمیل فخری کو اٹھانا پڑا علی ایاس کے جسم کی باقیات کو لہور لائے گیا تو وہ بہت حوصلے کے ساتھ انہیں وصول کرنے ائرپورٹ گئے بیٹے کی اندھوناک موت نے جمیل فخری کو دیکھتے ہی دیکھتے بستر ملک سے قبر تک پہنچا دیا جمیل فخری اپنے بیٹے کی وفات کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی نہ سمبل سکے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی صحت پریشان کن حد تک گر گئی اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت سے جسمانی مسائل کے ساتھ ذہنی مسائل نے بھی آگیرا وہ گھر کی چار دیواری تک محدود ہو کر رہ گئے جب بھی وہ بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تصور کرتے تو ان کا جسم کانپنے لگ جاتا اور آنکھوں سے آنسوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا جمیل فخری اپنے بیٹے کی وفات کے بعد غم کی تصویر بن کے رہ گئے انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہا سکتا تھا کہ یہ شخص ڈراما اندھیرہ اجالہ کا انسپیکٹر جعفر حسین ہے اللہ پاک نے جمیل فخری کو چار بیٹوں سے نوازا تھا جس میں علی فخری سب سے بڑے تھے جمیل فخری کا ہر دن مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا وہ اپنے بیٹے کا غم کسی طرح سے بھلا نہیں پا رہے تھے وہ ان کی جدائی میں اس قدر آسو بہاتے کہ ان کی ہچکی بند ہو جاتی اور حالت غیر ہو جاتی اس حانے پر ملکی حکومتی اور سیاسی شخصیات بھی اظہار افسوس کے لیے آئیں اور انہیں ہمت اور حوصلہ دیا جمیل فخری نے اس دوران پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے کیا جانے والا ناروہ سلوک بھی میڈیا پر بیان کیا اور بتایا کہ کس طرح سے انہیں بیٹے کے معاملے پر زلیل و خار کیا گیا اور وہ کیسے بے حس لوگ تھے جنہوں نے جمیل فخری کی مشکلات کو کم کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کیا سہت کی مخدوش صورتحال کے باعث جمیل فخری کے آزا نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان پر فالج کی صورت میں ایک اور بڑی مسئبت آن پڑی جس نے انہیں مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا جمیل فخری جو پہلے ہی دکھوں میں پڑے رہتے تھے اب معذوری کی وجہ سے بلکل بسترکے ہو کر رہ گئے 31 مئی 2011 کو انہیں دل کا شدید دورہ پڑا جس پر انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دورانے علاج کومہ میں چلے گئے شبز انڈسٹری بھی اس نازوک صورتحال میں اپنے ساتھی فنکار کے ہمراہ دکھائی دی کئی دنوں تک جمیل فخری کومے کی حالت میں زندگی اور موت سے لڑتے رہے اور 7 جون 2011 کو ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی موت کے صدمے کے آگے ہار مان گیا اور جہان فانی سے کوچھ کر گیا جمیل فخری کی وفات نے پورے پاکستان کو اداس کیا اور پاکستانی عوام کا انسپیکٹر جعفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں جاس ہویا جمیل فخری کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کی گئی جس میں ان کے ساتھی فنکاروں سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور جمیل فخری کو سفر آخرت پر روانہ کیا جمیل فخری کو میانی صاحب قبرستان میں اپنے بیٹے کے پہلوں میں سپردخواہ کیا گیا جمیل فخری نے ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی کام کیا تھا جن میں اردو اور پنجابی دونوں شامل تھی جمیل فخری کا بقاعدہ فلم کریئر 1990 میں سید نور کے ڈریکشن میں بننے والی فلم قدرت دا انتقام تک جاری رہا اس دوران وہ تیس کے قریب فلموں میں نظر آئے جن میں نصف پنجابی اور نصف اردو تھی جمیل کی اداکاری کو ہمیشہ پسند کیا گیا البتہ وہ بنیادی طور پر ٹی وی ڈرامے کے اداکار کے طور پر جانے جاتے تھے وارس علیف نون علیف لیلہ ایک محبت سو افثانے اور سب سے بڑھ کر اندھیرہ اجالہ جیسے شہرہ یا فاق ڈرامے ان کے کریڈر پر ہیں وہ ان ڈراموں کی وجہ سے ہی نیشنل سیلیبرٹی تھی حکومت پرکستان نے ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں دوہزر دو میں صداتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا جمیل فقری ایک حرفاً مولا فنکار تھے وہ ملک کا اصاسہ تھے جہاں ان کی اداکاری شو بیس کے لوگوں کے لیے مثال کن تھی وہیں ان کی ذاتی زندگی بھی ایک رول موڈل تھی ایک مثالی عروج کے بعد بھی وہ ایک عام آدمی کی زندگی جیئے پیار محبت خلوص اور آجزی ان کا نسبل این رہا وہ سب کے دلدادہ تھے عوام نے انہیں بڑی پذیرائی بخشی مگر کسی نے سوچا نہ تھا کہ ہمارے سب کے پیارے جمیل فقری کا اختتام اس طرح ہوگا ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درویش صفت انسان کو جنت الفردوس میں عالم مقام اتا کریں اور ان کے بیٹے کے بھی درجات بلند کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں مونسی کوڑی ادھیک مانگی ادھینی سرکار بیٹا سارا مانگیا اونا مطلب ہے شادی کرانگی ویک چاک کے اسے کر کے نا مونڈین ادھر آ چنگی طرح بنا سوار کے لے کے آ تیک تاکہ رہے میں آر سے پورا اتر دیں